بھارت کے سب سے دور سیما پر اور سیما بھی ایک طرف چین کا ایک طرف پاکستان کا جسے بچائے رکھنے والے یہی لڈاک کے لوگ ہیں ہر جنگ میں جو بھی جنگ بھارت میں لڑی ہیں چاہے وہ اٹھالیس کا جنگ ہو چاہے وہ باسٹھ کا جنگ ہو چاہے وہ پینسٹھ کا یود ہو اکتر کا یود ہو ننیانمے کا یود ہو حال کے دوہزار انیس بیس کا یود ہو ہر ایک میں لڈاک کے لوگوں نے بینا وردی کے بینا تنخے کے سینکوں کا کام کیا یود بھومی میں وہ کندے سے کندہ منا کر اسینک روپ میں سینکوں کی مدد کرتے رہے ان کے لیے رسط کھانا گھروں سے پکا کر لے جاتے رہے اور جب کوئی زخمی ہو تو انہیں اٹھا کر لاتے گئے اور ایسا یودان ہر یود میں دیا جو کسی دلی کے شہری یا بمبئی کے شہری نے نہ دی ہو وہ لڈاک کے لوگوں نے دی ہے تو لڈاک کے عام ناگرد بھی ایک سپاہی ہیں اس دیش کے تو اس لیے ہمیں امید تھی تھی ان سپاہیوں سے ہمارے نیتا ہمارے پردان منتری جی اوشے ملیں گے اور یہ ہمارا ذرا بھی شمکہ نہیں تھی کہ ان سے نہ مل پائیں مگر ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ہم نہیں مل پائیں ہمیں بتایا گیا کہ پردان منتری جی ہم سے کچھ ہی کلومیٹر دور آج برشٹی میں تھے ہم امید کر رہے تھے ہم ملیں گے اور ان سے ملنے کے لیے جب ہم لڈاک سے آئے تو ہم یہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس آندولن پر کوئی بھی راجنی تک داکھ دبا یا رنگ نہ لگے اس کے لیے ہم نے اس پد یاترہ کو کشمیر سے نہیں لیا کشمیر سے بھی راستہ آتا ہے وہاں چناؤ ہو رہے تھے ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے پاکش میں کسی کے وپاکش میں چلا جائے ہمارا یہ ابھیان اس لیے ہم ہمچل سے آئے اور جب ہمچل سے آئے تو ہریانہ کے سیما پر پھر ہم نے نرنے کیا ہم ہریانہ میں چناغ ہو رہے ہیں اس پر بھی کوئی اثر نہ ڈالیں اسے پویتر رکھیں اسے نیوٹرل رکھیں اس لیے ہریانہ کے سیما سے ہم بسوں میں چڑے اور ڈلی آئے ہم کسی بھی سنسٹھا سے نہیں ملے کہ کوئی رنگ نہ لگ جائے ہمارے اس پویتر عبیان پر تو ایسا کرنے کے بعد بھی اسی کے عمر کے لوگ پیدا لائے اس کے باوجود بھی جب ہمیں یہ ملنے کی تیتھی نہیں ملی تو بہت دکھ ہوا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہمارے ڈولما لے ہیں ابھی ڈولما نبے ورس کی ہیں یہ لڈاک سے ہیں مگر سویزر لینڈ میں رہتی آئی ہیں پچھلے کوئی ستر سالوں سے سویزر لینڈ میں ہیں سویز سرکار نے انہیں بار بار سویز ناغرکتہ لینے کے لیے کہا انہوں نے ابھی تک بھارتی ناغرکتہ نہیں جھوڑی بھارت کا پاسپورٹ ان کی شان ہے یہ ابھی بھی رکھتے ہیں حالانکہ ناغرکتہ کے لیے بھارت سے لوگ پسچن کی ناغرکتہ کے لیے جان کی بازی دے کر جاتے ہیں مگر آما ڈولما نے اپنی ناغرکتہ کبھی نہیں چھوڑی نبے کے عمر تک برس تک ہوتے بھی وہ وہاں سے خاص دلی آئیں تاکہ وہ پد یاترہ کے آخری چرن میں جھڑ سکیں اور اگر انشن کرنا پڑتا ہے تو وہ انشن میں بھاگ لے سکیں اس کے لیے آئیں ہیں یہ تو ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ایسے میں بھی ہمیں سمائے نہیں ملا اپنے شیشنیتاؤں سے ملنے کا بھارت کی آخری ناغرک ہیں آخری ناغرک ہیں چرم سیما سے انتیم سیما سے بہت اچھا ہوتا اگر پردان منتری جی گرے منتری جی راشترپتی مہدے ان سے ملتے انہیں دو شبد آشواسن کے ڈادس کے سواغت کے شائع بھائی بہنوں کا دھنیوات کرتا ہوں اور اس کے بعد لے سے ڈلی تک آٹھ سو نو سو کلومیٹر ایک مہینے میں پیدل آنے والے سب پدیاتریوں کو میں سلام کرتا ہوں ان پدیاتریوں میں بہت سے لوگ ہیں جو اسی سے بھی اوپر کے عمر کے ہیں اور چل کے آئے ستر سے اوپر بہت ہیں درجنوں ویر بھودپرو سینک ہیں بھارتی سینہ کے مہلائیں ہیں یوہ ہیں سب ایک آشا کے ساتھ چل کے آئے کہ ہم راجدانی میں جا کر بھارت کی شیش نترتو سے آگرہ کریں گے ونٹی کریں گے گوہار لگائیں گے کہ لڈاک اور لڈاک کے ساتھ پورے ہمالے کے پریابرن اور سنسکریتی کو سنگرکشت کرنے کے لیے ہم سمیدان کے جو پرابدان ہیں ان کی جو وچن ہمیں ملے ہیں ان کو یاد دلائیں گے لڈاک میں چھٹویں شرڈول کی اور لڈکنٹر کی بہالی کی مانگ رہی ہے باقی ہمالے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ستھانی لوگوں کو سشکت کرنے کی بہت ضرورت ہے جو پرابدان ہیں لاغو ہیں نہیں ہیں تو بنائے جائیں لڈاک کے لیے تو بنائے بنائے ہیں چھٹویں شرڈول جس کا کہ نہ صرف آشا ہے بلکہ آشواسن اور وچن ہمیں سرکار کی طرف سے ملا ہے ہر چناؤں میں گوشنا پتروں میں تو اس کو صرف یاد دلانے کے لیے ہم یہاں آئے اور اس شانتی پون پدیاترہ سے ہم دلی میں آ کر اس سیت کو سکھانے والے ہمارے بھارت کے پتا مہاتمہ گانڈی کے سمادی پر راجگار پر ہم ان کو سمان کرنا چاہتے تھے شردنجلی دینا چاہتے تھے اس لیے ہم آئے حالانکہ آنے میں بہت تکلیفیں ہوئیں مہینوں چودہ ہزار کی ہونچائی پر تو ہونچ چلتے رہے پھر ساڑے سترہ ہزار کے دروں سے پہاڑوں سے چڑھتے ہوئے نالوں ندیوں کو پیدل پار کرتے ہوئے ہم ترائی میں میدانوں میں پہنچے جہاں چالیس پینتالیس ڈگری کی گرمی سلکتی سڑکوں پر برک میں رہنے والے یہ لوگ اب سڑکوں کی گرمی کو سہتے ہوئے رات میں مچھر ہر طرح کی کٹنائیوں کو سہتے ہوئے صرف دل میں ایک آرمان تھی کہ ہم راجدانی میں اپنے نیتاؤں سے ملیں گے ان کو گوہار لگائیں گے اس لیے یہاں آئے مگر آپ لوگ کو جیسے پتا ہے دو دن ہمیں ہراست میں رکھا گیا اس کا ہمیں گلا شکوا نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارا سندیش اور دور تک پہنچا تو ہماری صرف یہ مانگ تھی ہمیں دو چیزیں پوری کیجئے ایک تو ہمیں کسی بھی طرح راج کارٹ پر باکو کے سمادھی پر پہنچنا ہی ہے دوسرا ہمیں بھارت کے شیر شنیتاؤں سے ملنا ہی ہے تو راجگاٹ تک تو ہمیں پہنچا آیا گیا اس کے لیے ہم دانیوات کہتے ہیں اور شیر شنیتاؤں سے جو ملنے کی بات ہے اس کے لیے ہم نے ونتی لگ بک دس دن پہلے ہی دے رکھی تھی راشت ملنے کے لیے تاکہ یہ جو 150 لوگ پیدا لائے وہ اپنے اپریل میتاؤں سے مل سکے اور اپنی ونتی کر سکیں مگر دکھ کی بات یہ رہی کی ہمیں ملنے کا افسر تو نہیں ملا مگر ایک آشواصن دیا گیا گرہ منترالے کی طرف سے بہت ہی جلد آپ کو ملا جائے گا پھر اس کے بعد یہ آشواصن دیا گیا کی ملانے کی تو سمائے نہیں مل رہا ہے مگر ہم آپ کو ایک appointment تاریخ ضرور دیں گے آج چار تاریخ کو شام کے پانچ بجے تک ویسے تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کی 10 12 دن پہلے سے ونتی کی گئی appointment کے لیے ایک سمائے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو 150 لوگ بڑے بڑے مہینہ پیدل چر کر پیروں میں چھالے بدن میں ترہ ترہ کے دکتیں سورج کی گرمی سے جلے ہوئے چہروں کے ساتھ جو آئیں ہمیں امید تھی کہ ان کے ساتھ ہمارے نیتہ ضرور ملیں گے کیونکہ بھارت ایک لوگ تنتر ہے سب سے بڑے لوگ تنتر ہے دنیا کی تو ہم پچھلے دو دنوں میں سانس تھام کر امید میں بیٹھے تھے کہ ہمیں یہ تاریخ دی جائے گی جب ہم اپنے نیتاؤں سے مل پائیں گے پردان منتری جی سے مل پائیں گے ہماری اہی امید تھی کہ ان کے سان نے ہم پھر ایک بار لڈاک کے بدے کو رکھیں یاد دلائیں ان کو ہم لڈاک چڑھائیں اور ہم خوشی خوشی واپس جائیں تو راجگاٹ پر جب ہمیں لے جایا گیا اور یہ آشوہ سن بھی دیا گیا تو جو انشن ہم نے شروع کی تھی حراسط میں تیس تاریخ کے رات کو ہی جب ہم دلی کے سیمہ میں آئے تو وہ انشن 48 گھنٹوں کے بعد راجگاٹ پر ہم نے توڑا کیونکہ اتنے سارے بڑے بڑے مہیلائیں تھی جن میں سے کئی بیمار تھے تو ہم نے اس آشوہ سن پر یہ توڑا کہ ہمیں اگلے دو دنوں میں چیف سنیتاؤں سے ملنے کی تاریخ بھی ملے گی اور اس کے بعد ہم انتظار کرنے لگے مگر آج شام تک بھی ایسا کوئی تاریخ نہیں ملا اور یہ بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے سب سے دور سیما پر اور سیما بھی ایک طرف چین کا ایک طرف پاکستان کا جسے بچائے رکھنے والے یہی لداخ کے لوگ ہیں ہر جنگ میں جو بھی جنگ بھارت میں لڑی ہیں چاہے وہ اٹھالیس کا جنگ ہو چاہے وہ باسٹ کا جنگ ہو چاہے وہ پینسٹ کا یود ہو اکتر کا یود ہو نینیان نمی کا یود ہو حال کے دو ہزار انیس بیس کا یود ہو ہر ایک میں لداخ کے لوگوں نے بینا وردی کے بینا تنخے کے سینکوں کا کام کیا یود بھومی میں وہ کندے سے کندہ ملا کر اسینک روپ میں سینکوں کی مدد کرتے رہے ان کے لیے رسک کھانا گھروں سے پکا اٹھا کر لاتے رکھ گئے اور ایسا یود میں دیا جو کسی ڈھلی کے شہری یا بمبئی کے شہری نے نہ دی ہو وہ لداخ کے لوگوں نے دی ہے تو لداخ کے عام ناغرد بھی ایک سپاہی ہیں اس دیش کے تو اس لیے ہمیں امید تھی تھی ان سپاہیوں سے ہمارے نیتا ہمارے پردان منتری جی اوش ملیں گے اور یہ ہمارا ذرا بھی شمکہ نہیں تھی کہ ان سے نہ مل پائیں مگر ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ہم نہیں مل پائیں ہمیں بتایا گیا کہ پردان منتری جی ہم سے کچھ ہی کلومیٹر دور آج گرشتی میں تھے ہم ہاندولن پر کوئی بھی راج نیتک داک دب یا رنگ نہ لگے اس کے لئے ہم نے اس پد یاترہ کو کشمیر سے نہیں لیا کشمیر سے بھی راستہ آتا ہے وہاں چناؤ ہو رہی تھے ہم نہیں چاہتے تھے کسی کے پکش میں چلا جائے ہمارا یہ ابیان اس لئے ہم 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 چناؤ ہو رہے ہیں اس پر بھی کوئی اثر نہ ڈالیں اس پویتر رکھیں اس نیوٹرل رکھیں اس لئے ہم بسوں میں چڑھے اور دلی آئے ہم کسی بھی سنسطہ سے نہیں ملے کی کوئی رنگ نہ لگ جائے ہمارے اس پویتر ابھیان پر تو ایسا کرنے کے بعد بھی اسی کے عمر کے لوگ پیدا لائے اس کے باوجود بھی جب ہمیں یہ ملنے کی تیتھی نہیں ملی تو بہت دکھ ہوا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہمار دولما لے ہیں ابھی دولما نبے ورس کی ہیں یہ لداق سے ہیں مگر سویزر لینڈ میں رہتی آئی ہیں پچھلے پچھلے کوئی ستر سالوں سے سویزر لینڈ میں ہیں سویز سرکار نے انہیں بار بار سویز ناغرکتہ لینے کے لیے کہا بار بار انہوں نے ابھی تک بھارتی ناغرکتہ نہیں جھوڑی بھارت کا پاسپورٹ ان کی شان ہے یہ رامہ ڈولمہ نے اپنی ناغرکتہ کبھی نہیں چھوڑی نبے کے عمر تک برس تک ہوتے بھی وہ وہاں سے خاص دلی آئیں تاکہ وہ پد یاترہ کے آخری چرن میں جھوڑ سکیں اور اگر انشن کرنا پڑتا ہے تو انشن میں بھاگ لے سکیں اس کے لیے آئیں ہیں یہ تو ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ایسے میں بھی ہمیں سمائے نہیں ملا اپنے شیش نیتاؤں سے ملنے کا بھارت کی آخری ناغرک ہیں آخری ناغرک ہیں چرم سیما سے انتیم سیما سے بہت اچھا ہوتا اگر پردان منتری جی گری منتری جی راست پتی سواغت کے شاید بولتے تو تو جو بھی ہم نے یہ کہا تھا جب ہم نے امچن توڑا تھا راج گار پر کہ اگر یہ نہیں ہوا تو مجبورن ہمیں امچن دوبارہ کرنا پڑے گا امید ہے ایسا نہیں ہو مگر آج جب شام کے پانچ بجے تک بھی کوئی سوچنا نہیں ملی تو ہمیں مجبور ہو کر لڈاک کے جو شیرش نیتا ہیں کے ڈیے اور اپیکس کے سب نے میٹنگ کی بہت بات چیت کرنے کے بعد یہ نرنے کیا کہ لڈاک کے نیتا گن اگر کوئی سوچنا نہیں آتی ہے تو کل سے دلی میں ہی انشن پر رہیں گے انش تک میرا ہے میں ایک انوائنمنٹل کے طور پر یہ جو آندولن یا عبیان ہے لڈاک کی اپیکس باڈی اور کی بی جنہیں چلا رہی ہیں ان کا سمرتن کرتا آیا ہوں تو اسی حساب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے مدد کے لیے اس انشن میں بیٹھوں گا ایسا ہم نے بتایا تھا تو اگر ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے تو کل سے ہم انشن پر بیٹھنے پر مجبور ہوں گے ہمارے نیتہ ہمارے جو بھی والنٹیرز ہیں لڈاک کے یا پھر کہیں کے بھی جو لڈاک کے اس مددے کا سمرتن کرتے ہیں کے لیے ہم جگہ کی بھی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ہم نے جنتر منتر کی ونتی دی تھی تو ہمیں ایک پتر ملا کی جنتر منتر آپ کو نہیں ملے گی تین تاریخ کے لیے ہم نے مانگ کی تھی کل مگر اسے نہیں دیا گیا تھا ہم پھر ایک بار مانگ کریں گے کیونکہ جنتر منتر وہ جگہ ہے جہاں پر سب اپنی من کی بیاتھا اس لوگ تنتر میں سنا سکتے ہیں تو اگر نہیں ملتا ہے جنتر منتر جہاں ہونی چاہیے پچھلے بار کی طرح اگر نہیں دیا جاتا ہے تو ہم مجبور ہو کر پھر کسی بھی اور جگہ پہ جو بھی سنسٹھا جو بھی دل یا سمون ہمیں اپنا جگہ دے وہاں کرنے پہ مجبور ہوں اور اس میں کوئی بھی سنسٹھا کوئی بھی دل ہو سکتے ہیں راجنیتک دل ہوں یا جیسے بھی سمودائے دل ہوں وہ جہاں جگہ دیں گے ہم وہاں یہ انشن شروع کریں گے ابھی بھی امید ہے کہ اس پر کچھ پہل ہوگی اور ہمیں یہ نہ کرنا پڑے اور خوشی خوشی سب گھر جا پائیں گے ہم مگر اگر ایسا نہیں ہوا تو کل سے لڈاک کے نیتاغن اور جو بھی volunteers آئیں لڈاک سے ہو یا نہ ہوں ہم یہ انشن شروع کریں گے یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا تو اسی بات کے لیے اور آپ لوگوں کو جو پدیاتری تھے جن میں سے بہت واپس جا رہے ہیں تو ان سے ملانے کے لیے یہ ہم نے گوشتی رکھی تھی آپ سب کا پھر ایک بار یہاں آنے کے لیے دھنیوات ہمارا یہ سندیش لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو آپ سے بہت پوچھتے ہیں کی کن مانگوں کے لیے کن مدوں کے لیے یہ پدیاترہ ہوئی یا یہ انشن ہوگا یا پردان منتری جی سے ہم ملنے والے تھے تو کیوں تو یہ لداخ کے چار بندو مانگے ہیں جو پچھلے چار پانچ بات چیت کچھ حد تک چلی بھی ہے مگر وہ رک گئے اسے دوبارہ بہال کرنے کے لیے ہے تو ان چار بندو وں چھتیاں نہیں ہوئی ہیں یو آؤں کی پبلک سرویس کمیشن کا گھن ہو تا کی نیوکتیاں ہو سکھے اور کام چل سکھے یو آؤں اپنا روزگار پا سکھے اور چوتھا لے اور کارگیل کے لیے دو سنصدی سدسیتہ ملے یہ چار بندووں پر لداخ مانگ کرتی رہی شیوہ 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 یہ ستھانی لوگوں کو سشکت کرتا ہے اپنے پریابرن اپنے سنسکریتی کو سنبھالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمالے میں پریابرن کی سرکش سنگرکشن کے لیے ستھانی لوگوں کو سنگرکش کیا جائے سرکش کیا جائے سشکت کیا جائے لوگ ایک گورنرز رول کے طرح ہے پرمنٹ گورنرز رول جس میں کوئی چنے ہوئے صدس سے نیا نیم کانون نہیں بناتے ہیں ایک اپراج پال سب فیصلے لیتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی علاقہ چلایا نہیں جانی چاہیے کس وی صدی میں جب ہر جگہ لوگ تنتر ہے تو لڈاک تو وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ تنتر تھی اور چار چار ویدان صدی سے چنے جاتے تھے تو وہ ابھی نہیں رہے لڈاک میں کوئی ایسی اسیمبلی اپنی بھی نہیں ہے نہیں چھٹوا شیڈول ہے تو لڈاک میں نیم بنانے کی کانون بنانے کی کوئی منچ نہیں ہے جس میں ستھانی لوگ سہبادی ہو سکتے ہیں تو یہ پرانے زمانے کی کولونی کی طرح ہیں جنہیں ایک گورنر یا لیٹینن گورنر راج کرتے ہیں تو یہ شعبہ نہیں دیتی ہے دنیا کی سب سے بڑی لوگ تنتر کو جو کی ماں ہے لوگ تنتر کی وہاں کی سیمہ پر بیٹھے لوگ بینا آواز کے لوگ تنتر سے بھی ونچت رہے تو یہ سب ٹھیک کرنے کی ہمیں بہت امید ہے اور یہی ہم روحار لگانا چاہتے تھے آپ کے مردیم سے لگا رہے ہیں اور اگلے دنوں میں بھی ہم اس انشن کے دوارہ یہی مانگ کریں گے کہ بھارت کے شیش نیتاؤں سے ہم ملیں اور ہمیں ایک آشواصل ملے کہ ان مانگ پر جو بات چیت چل رہی تھی وہ دوبارہ چلے اگلے پندرہ دنوں میں تو یہی سب آشاؤں کے ساتھ ان مددوں کے ساتھ ہم اسے آگے بڑھائیں گے اور امید ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے ہماری آواز کو دش تک اور ہمارے شیش نیتاؤں تک پہنچانے میں دنواد آپ کے سوال رہتو آپ ملے ہمارے 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 ہمارے